اسلام علیکم ناظرین میں اشتاق احمد دیو اور آج بارہ اپریل دوہزار بیس ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے کوویڈ نائنٹین کی جو مہماری ہے اس کے خلاف سفارہ ہے ہم بھی رب العزت سے دستبت دعا ہے کہ وہ ہم کو اس بیماری سے نجات دلائے چونکہ یہ آسمانی وبا ہے اور جمہو کشمیر کا یہ ہمارا چناب ویلی کھیتہ ڈوڑا زلہ کشتوار زلہ اور رامن زلہ اس سے محفوظ ہے اللہ کا فضل ہے تو اس وقت جو ہے باہر سے جو مزور یہاں آ رہے ہیں ڈوڑا میں واپس لائے جا رہے ہیں ان کو کارنٹین میں رکھا جا رہا ہے اللہ کرے کی ایسا کوئی بھی مریض سامنے نہ آئے لیکن آج کل میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل کچھ سرکاری اور کچھ گہر سرکاری انجمبنوں کی طرف سے کچھ پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے جو اس مہماری میں جو لوگ لڑ رہے ہیں خاص کر کے ہیلتھ اور جو مینسپل کمیٹی بلدیا کے لوگ ہیں میڈیا کے لوگ ہیں پولیس اہل کاران ہیں اور دوسرے لوگ ہیں انجیوز وغیرہ ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور ان میں سے میں بھی ایک ہوں جس کو اپریشیٹ کیا گیا تو حالانکہ میں ان چیزوں کا ذاتی طور قائل نہیں ہوں لیکن اب ایک کچھ سماجی وہ چیزیں ہوتی ہے خیر میں اس پہ بات نہیں کروں گا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جب یہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف جدوجہ شروع ہوئی تو میں نے کچھ مسائل کی طرح پہلے دن سے توجہ چاہیے لیکن افسوس کا یہ مقام ہے کہ نہ میڈیا اس چیز کو ہائلائٹ کر رہا ہے نہ سماجی تنظیمیں نہ سیاسی تنظیمیں چونکہ یہاں عمل کی ضرورت ہے پریکٹیکل کی ضرورت ہے اور ہم ہمارا یہ مزاج بنا ہے کہ ہم واہوائی لوٹنا چاہتے ہیں سب اس میں میں بھی ایک شخص شامل ہوں ہم کام کیے بغیر ہی واہوائی لوٹنا چاہتے ہیں وارئیر بننا چاہتے ہیں ہیرو بننا چاہتے ہیں اور جو تین طبقوں کے اس وقت خاص کر کے ذکر ہو رہا ہے جو فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں چار طبقوں کا اس میں ہیلتھ میں این ایچ ایم ایمپلائیز ہیں آپ ان کی حالت دیکھئے ان کے جو جنوین ڈیمانڈ ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے پولیس میں ایس پی اوز ہیں ان کی حالت دیکھئے آپ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے خیر وہ چھوڑیے پھر جو آتے ہیں جو مینسبل کمیٹی یا بلدیا بلدیا میں جو ہمارے صفائی کرم چاری ہیں جن کی تنخواہ آج کی ڈیٹ میں بھی ستہ سٹھ سو پچاس روپے ہے چھ ہزار سات سو پچاس روپے ہے آپ ایمیجن کیجئے کہ اگر ایک آدمی کی ایک بیوی اور دو ہی بچے ہوں تو وہ کیسے گزارہ کر سکتا ہے میں نے پہلے دن سے کہا تھا اور میں نے مینسبل کمیٹیز کے جو جو عوامی نمائندے ہیں جن کو ہم نے چنا ہے میں نے ان سے بھی گزارش کی تھی پورے کم از کم چناب ویلی کی جو ساتوں مینسبل کمیٹیز ہیں بہنال ہے رامبن ہے بٹوڑا تھاٹری کشتوار اور بدروہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اراب فانڈ ریزنگ کیجئے تاکہ آپ کا جو آردی ملازم ہے جو بہت کم کلیل تنخواہ پہ کام کر رہا ہے صبح سے لے کے شام تک اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کام کر رہا ہے کم از کم اس آردی ملازم کو کم از کم منیموم بیس پچیس تیسزار روپیہ اس ہنگامی حالات میں ملنا چاہیے تھا گھر جو ہے وہ سرٹیفیکیٹ سے نہیں چلتا ہے بیوی کا علاج ورئیر یا ہیرو کہنے سے نہیں ہے یہ جوٹ ہے یہ دوکہ ہے یہ فریب ہے اور میں خدارہ میڈیا سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو اٹھائیے ہائلائٹ کیجئے اور سماج کے تمام طبقوں تک یہ بات پہنچائیے کہ اس طبقے پہ خاص کر کے توجہ ہو باقی رہا اپریسیشن لیٹر اپنی جگہ بڑا ما شاء اللہ بہت اچھی بات ہے اور کچھ لیکن اپریسیشن لیٹر سے کسی صفائی اہلکار کے گھر کا خرچہ نہیں چلے گا چولا تھنڈا ہے وہ تھنڈا ہی رہے گا اور نہ اس کے بیوی بچوں کا علاج ہوگا نہ بچوں کی تعلیم ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ورئیر جو فرنٹ لائن ورئیر جو ہے یہ لڑے اور مضبوطی سے لڑے تو آپ نے اس کے گھر کو سیکیور کرنا ہے اگنامیکلی سیم سیچویشن ایس پی اوز کی بھی ہے سیم سیچویشن این ایچ ایم ایم پلائیز کی ہے چوبیس ضربے سات ایم پلائیز وہ این ایم ایم پلائیز یا ایس پی ایوز جیوٹی دے رہے ہیں آپ ان کو بدلے میں کیا دے رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ اب جب یہ ہو گیا اپریسیشن بغیرہ چلو یہ حق تھا حقیقت تھی یا ڈراما تھا چونکہ ہم سب لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف اشتاک احمد دیو اور مجھے بڑی وہ گنس ہی ہو رہی ہے تقریف ہو رہی ہے میری روح کو تو ہم سب اس میں ملوث ہیں چابلوسیوں میں اور ہم کو سچ کہنے کی جرت ہی نہیں ہے اب اگر سچ کہنے کی جرت نہیں ہے کم از کم ہم خاموشی اکتیار کریں اس کے بدلے ہم گلت چیز کو جھوٹ کو پرموٹ کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج آپ اس پہ توجہ دیں گے اور اس کے اس کو ہائلائٹ کریں گے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ وسلام